اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے کشمیر میں سکھ دور حکومت کشمیر میں سکھ دور حکومت اٹھارہ سو انیس سے اٹھارہ سو چھالیس تک ہے افغانوں کے ظلمہ ستم سے ستائے ہوئے اہل کشمیر نے پندت بیربل کو کسی نجات دہیندہ کی تلاش میں والی پنجاب رنجیت سنگھ کے پاس بھیجا بیربل کی تحریک پر رنجیت سنگھ کشمیر پر حملہ آور ہونے پر امادہ ہو گیا رنجیت سنگھ پہلے دو حملوں میں کشمیر پر قبضہ نہ کر سکا اٹھارہ سو انیس میں اسے تیسری حملے میں کامیابی ہوئی سکھ ستائیس برس تک یعنی اٹھارہ سو انیس سے اٹھارہ سو چھالیس تک کشمیر پر قابض رہے اس عرصہ میں دس صوبے دار یہاں تائنات کیے گئے جن میں سے آخری دو شیخ غلام مید دین اور شیخ امام الدین مسلمان تھے سکھوں کے عہد میں کشمیریوں کی زندگی عذاب بن گئی ان کی مذہبی آزادی سلب کر دی گئی تعلیم اور تربیت کی کوئی سہولت موجود نہ تھی ترہ ترہ کے ناجائز ٹیکس آئید کیے گئے تھے تعلیم اور تربیت اور علم و عدب کے مراکز پہلے ہی اجڑ چکے تھے اور انجید سنگھ نے تین سو جاگیرداروں میں سارے کشمیر کو بانٹ دیا تھا جاگیرداروں نے وہ لوٹ مار مچائی کہ لاکھوں لوگ مادر وطن کشمیر سے ہجرت کر کے پنجاب چلے گئے سکھوں کے عید میں کشمیر کی سنت بری طرح متاثر ہوئی بلخصوص گھریل و سنت کو بہت بڑا دچکہ لگا سنتکار اور دستکار نابائر وزگار کی خاطر اپنے وطن کشمیر کو چھوڑ کر پنجاب اور ہندوستان کی دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اٹھارہ سو چھالیس میں جب انگریزوں نے سکھ سلطنت کا خاتمہ کیا تو کشمیر انگریزوں کی عملداری میں چلا گیا انگریزوں نے سولہ مارچ اٹھارہ سو چھالیس کو مائدہ عمر سرد کے تحت خطہ جمع کشمیر کا اقتدار عالی مہراجہ گلاب سنگھ کے حوالے کر دیا اور یوں کشمیر میں سکھ عید اپنے اختتام کو پہنچا ناظرین یہ تھی کشمیر میں سکھ عید کی مختصر سی تاریخ جو ہم نے آج آپ کی خدمتیں پیش کی آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل کشمیر میرر کشمیر میرر ایک ایسا آئینہ ہے جس میں آپ کو کشمیر کی تاریخ تہذیب ثقافت عدب اور اس کے ساتھ ساتھ جغرافیہ کا مکمل اکس نظر آئے گا کشمیر کے حوالے سے تمام تر معلومات حالات حاضرہ کشمیر میرر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے ویڈیو دیکھنے کا اسے لائک کرنے کا اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ